مکہ شریف میں آپ کا دوست محمد عاصف رضا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اس وقت ویڈیو جو ہم آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں وہ مکہ شریف سے آئی ہے کہ مکہ شریف میں کس طرح سے توفان آیا ہے اور توفان بھی اتنا زیادہ بھینکر ہے کہ لوگوں کے خوش فاختہ ہو گئے لوگوں کو اپنے آپ کو سمالنا بھی کافی زیادہ مشکل ہو گیا اس طرح کی تصویریں قیمرے میں قید کی گئی ہیں اور یہ تصویریں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے اور اس میں ہم دکھانے والے ہیں کہ مکہ شریف میں کس طرح سے آندھی کا منظر کس طرح سے بارش ہو رہی تھی اور کس طرح سے لوگ اپنی جان بچا کر کے یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہیں نہ کہیں ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ لوگوں کے اندر جو بے عدبیاں بڑھتی جا رہی ہیں اسی کا آج یہ نتیجہ ہے جو اتنی تیز بارش اور اتنی تیز آندھیاں اللہ کے گھر میں دیکھی گئی ہے پیارے پیارے دوستو ساتھیوں اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اسی طرح سے منظر دکھائی دیتے ہیں جو کہ آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو چلیے دیکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں دوستو یہ سارا منظر دیکھ کر کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ آخر کار اچانک یہ کیا ہوا ابھی لوگ عمرہ کر رہے تھے لوگ عبادت و ریاضت کر رہے تھے عبادت میں مشغول تھے لیکن لوگ یہ بھول بیٹے ہیں کہ کس طرح سے ہم بے عدبیاں کر رہے ہیں کس طرح سے بے عدبیوں کا سلسلہ جاری ہے کس طرح سے فوٹو ویڈیو کر رہے ہیں کس طرح سے حرم شریف کو پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کافی زیادہ تصویر ویڈیوز تو یہ دیکھی جاتی ہیں کہ لوگ وہاں جا کر کے مانو دیوانے سے ہو جاتے ہیں حرم شریف ہو یا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہو فوٹو جب کشاتے ہیں تو وہ عقل کے اندھے اتنے زیادہ اندھے ہو جاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آخر کار ہم کس مقدس مقامات کو پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم مکہ شریف ہم مدینہ شریف گئے تھے یہ بھول جاتے ہیں کہ عدب کا مقام ہے اور ہمیں کس طرح سے یہاں عدب کرنا چاہیے کس طرح سے ہمیں یہاں کا عدب کرنا چاہیے اگر ذرا سے بھی گستاخی ہو گئی تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی اس چیز کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں اور مکہ شریف مدینہ شریف کو پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جاہلوں کی طرح آپ وہاں فوٹو کی چانہ شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر کے اس طرح کے منظر دیکھ کر کے کافی زیادہ افسوس ہوتا ہے کم سے کم آپ یہ تو دیکھیں ہم کونسی جگہ گھڑے ہوئے ہیں کس مقدس مقامات پر ہے اور وہیں آپ نے پیٹ کر دی اور پیٹ کرنے کے بعد آپ فوٹو شوٹ کرانے کھڑے ہو گئے کم سے کم اتنا تمیز ہونا چاہیے آج اسی کی وجہ سے اس طرح کی پریشانیاں مسلمانوں پر آ رہی ہیں آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں سے وہاں چھپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام ہی لوگوں کو ان طرح کی حرکتیں کرنے سے مولا تعالیٰ باز فرمائیں مولا تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہم مکہ یا مدینہ شریف جائیں تو اس طرح کی حرکت ہی نہ کریں یقینا دوستو ساتھ کیوں اس طرح کے منظر دیکھنے کے بعد کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کافی زیادہ افسوس ہوتا ہے اب آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے ضرور ضرور شیئر کیجئے